حدیثِ قدسی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات روایت کی ہے میرا رب کہتا ہے صحابی تو کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیثِ حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال رسول اللہ ہے اور یہ ہے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا ہے فرمایا جب کوئی بڑا گناہگار میرے در پہ سوالی بن کے آتائے جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں ساری زندگی تکبر میں گزار دی جوانی کا نشاتہ شباب کی مستی تھی دولت کی ترنگ تھی برادری اور لیڈری کا غرور تھا رگو میں گرم گرم خون دوڑتا تھا حالات موضوع تھے اولاد جوان تھی سوسیٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا ایک سٹندر تھا مقام تھا کبھی بھی اللہ کے حضور سے جباریز نہیں ہوا لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی آنکھوں سے بیلائی چلی گئی کانوں سے شنوائی چلی گئی زبان سے گویائی چلی گئی دماغ شن ہو گیا کمر جھک گئی ہاتھ لرزنے لگے پاؤں کانپنے لگے لوگوں نے بھی نظریں پھیر لی اولاد بھی پرواد کر گئی جیب بھی خالی ہو گئی اب رات کی تنہائی میں مایوسی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر یہ بورا گناہ دار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں دھبراتا ہوں پردریں غیر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کے سی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں الہو العالمین اس قابل تو نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں دامن میں ایک بھی خوبی نہیں لیکن الہو العالمین تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو اپنے سوا کوئی دربی تو بتانا جہاں جا کے آنشو بہاؤں سرمایا میرے محبوب جب یہ بڑا میرے در کے آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اچھی طرح جانتا ہوں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں آج اسے خانی ہاتھ لوٹا دوں میری رحمت گوارہ نہیں کرتی مجھے اس کے سفید بالوں سے حیاء آ جاتی ہے کوئی بگرا ہوا نافرمان بیٹا سالہ سال کے بعد جب گھر لوٹا ہے جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہ دار بندے کے جلدی راضی ہو جاتا ہے جلدی راضی ہو جاتا ہے